سواغت ہے آپ کا آج کی چائے پہ آج کل بچوں کے بردے کیسے منائے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ بچوں کے بردے سپیسیفکلی کسی بچے کا فرس بردے بیلونز لگا کے کیک لگا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے بڑے خوشحال طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پر نہیں آج کل بچوں کا بردے بھاشن دے کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سمجھتو گئے ہوں گے آپ لوگ اگر نہیں سمجھے تو میں بتا دیتی ہوں میں کس کی بات کر رہی ہوں یہ جناب اور میڈم اور صاحبہ جیسے لوگ آج کل بردے کو اپنی مہانتہ کو ہائلائٹ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں ان کے فرس چائل کے فرس بردے کا فرس ٹیئر کا فرس ٹائم کا بردے تھا صحیح بولا نا میڈم میں نے نہیں ایون تو ہمیں سب پتا ہے بیگراؤنڈ سٹوری پتا ہے یہ جس طریقے سے اپنے جھوٹ کو ڈھکنے کے لئے بار بار وہ رینفورسمنٹ کرتے ہیں جہاں ایک جھوٹ کو سو بار بھی کہا جائے تو کبھی کبھی لائی ڈیڈیکٹر بھی اسے سچ کہتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے پوری کی پوری سٹوری کو واپس سے کھلوانا ہو یا پھر اپنے بچے کے بردے کے علاوہ ہر ایک بات کرنے ہو جس پہ اپنی بھڑائی ہو سکے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو پالا اس میں کونسی بڑی بات ہے جب کسی کی ہسٹری ایسی رہی ہو کہ بیچ میں ہی ایک بچے کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ یہ پینلی کوئی لپو بستند آ گیا تھا تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہو شاہے لپو نے سوچا کہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو ایک سال ہونے تک اچھے سے پال لیا you know it's such a huge deal for them تو مجھے جو دکھا وہ یہ تھا کہ میڈم کی مدر نے جتنا ایفرٹ ڈالا اس کی وجہ سے آج یہ بچے اچھے سے پال گیا کیونکہ میڈم نے تو صرف ایک بچے کو ہی پالنے میں آج تک ایفرٹ ڈالا ہے وہ ان کا فرس چائل نہیں تھا سیکنڈ چائل نہیں تھا یس یس وہ تو ان کا جناب تھا گائیز جوچ یہ جناب کے لئے اتنے ایکسپینسیف گفٹس اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے بار بار بولا جا رہا ہے کہ یس گائیز تو جناب کا تو بردے اس بار منی نہیں پائے ہائی کتنا دل دکھ رہا ہے جناب کے لئے میں نے اتنے بڑے بڑے گفٹس منگوائی اتنے مہنگی چیزیں منگوائی اور بھی چیزیں منگوائی اور بہت ساری چیزیں کھانے کے لئے منگوائی اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو پروز کے دیں میسی میڈم ایک بار بتاؤ آپ کبھی اس سے علاوہ کچھ کرتے ہو کچھ اور ہوتا ہے جناب کے بردے پہ کہ جو وہ نہیں ہوا جناب میرے جناب میرے جناب ارے پہلی بار تو فرس بردے فرسٹ فرسٹ کرتے رہے پوری زندگی اتنی مشکل سے آیا تھا اور کیا پریوار ہے بھائی یہ بہت امیزنگ ایون دو ایڈونٹو نیکس وراغ میں کیا آئے گا بہت کلیور ہو چکے لوگ ہو سکتا ہے کہ نیکس وراغ میں یہ دکھا دے کہ پریوار نے بیٹھ کے گفٹ دیا وہ اپنی مہانتہ کو ہائیلائٹ کرنے کے لئے دوسروں کو مہان بولتی اور سب یہ بولتے ہیں ارے نہیں دوسروں نے تو کچھ کر رہے نہیں آپ ہی تو کر رہے تھیں دیکھا کتنا بڑا دل ہے دوسروں کی کتنی بڑھائی کرتی ہے یہ انٹینشنل ہے اور یہ جو باتیں کہہ رہی تھی نا کہ ممی نے بھی روکا ممی نے بھی کہا کہ ایسے نہیں ہوتا ہمارے میں تو ایسے نہیں ہوتا کانٹیکس سمجھے گا آپ کو اللو بنایا جا رہا ہے اگر یہ دودھ اور پانی کی بات ہیں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کروں نا تو یہ دودھ اور پانی کی بات پر نہیں بول رہی تھی وہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کس بات پر بولا جا رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان کی امی چھوٹے سے بچے سے بھی کھچی کھچی رہتی ہیں کیونکہ شاید ان کی دماغ میں وہی پرانے خیالات ہیں سمجھ گئے آپ لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں بچہ ہے ابھی ایک سال کا تو میں اس بات کو ڈیٹیل میں نہیں کر رہی ہوں بٹ بات یہی ہے وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں آج تک ان باتوں کو ڈھکنے کے لئے بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں ان باتوں کو ریپیٹ کیا جاتا ہے رین فورس کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہم بے فکووے ہمیں نہیں پتا کہ کیا چل رہا تھا کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے آپ کی میڈیا کانٹرویسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ مز بیہیو کرتی ہیں with paps and then cut to next time جب آپ کا اناؤنسمنٹ آتی ہے تو اچانک سے آپ خوشکبری دے رہے ہوتے ہیں جنتا کو ایموشنلی منیوپلیٹ کرنے کا بیس طریقہ تھا کہ خوشکبری اناؤنس کر دو اچانک سے اور کہ دو کہ میڈیا کانٹرویسی کے next day سبح ہی آپ کو پتا لگ گیا تھا واہ جی واہ بڑے صحیح آپ کے ٹائیونگز ہوتے ہیں یہ ولوگر سے اپنی لائف کو سکرپٹ بنا لیا ہے اور افسوس جو آپ کو ولوگ میں دیکھتا ہے وہ A to Z جھوٹ ہوتا ہے اور اب آجاتے ہیں میڈم پہ یہ منیوپلیشن میں نمبر ون ہے میری جو ساس ہے میری امی ہے ارے آپ کے امی تو اپر نہیں آئی بچے کا خاک خیال رکھتی انہوں نے کیا ساتھ دیا آپ نے اپنی مدر کا سٹیٹس لٹرلی ریڈیوز کر دیا لائکا پیڈ امپلوئے کہ بھائیہ ان کی تو اوپر ہم نے اتنے احسان کرے ہیں کہ ان کا فرض ہے بچے کو سمالنا یہ کوئی احسان نہیں کر رہی پر جس ایج بھی وہ ہے اس ایج میں ان کا بنتا تھا اتنی مہنت کرنا جو لگاتار آپ لوگ کرا تو شرم تو ان کو اتنی نہیں آتی کہ بھار کھانا کھلوانے لے گئے ہیں سارے لوگ اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہیں نینی بن کے بیٹھیں ان کی مدر ہیں جو بچے کو ہاتھ سے لگاتار کھلا رہی ہیں بکاوز وہ جو ماں ہے وہ تو بیزی ہوتی ہے اپنے مہنتر کو سمالنے میں اور وہ جو دادی ہیں وہ تو بھی ٹن ہاتھ پر مہندی لگائیں گے ہے نا ہم سا جائیں گے دھا جائیں گے دنیا سے ایکسپیکٹ کرتی ہے صاحبہ کی وہ دکھ منائے بٹ جسے دکھ منانا چاہیے جسے ساتھ دینا چاہیے وہ ان کی مدر ہیں ان کو تو ہاش انگار سے ہی فرصت نہیں ہے ان کا جی حق کیبل کل جی وہ روز نئے سوڈ پہنے وہ روز مہندی لگائیں وہ روز چوڑیا پہنے بٹ لیٹ می ٹیلیو آج سمجھ میں آتا ہے کہ گریف کا کونسپٹ کہ جب کوئی دنیا سے چلے جاتا ہے اس پریوار میں تو کوئی دکھی کیوں نہیں ہوتا وہ کہاں سے آ رہا ہے ان لوگوں کے پریوار میں ایک ایموشنلیس پناہ اب سمجھ آتا ہے کہ خود کی بیٹی مائوس ہے کر رہی ہے اور ماں جو ہے دونوں ہاتھوں میں دونوں پیروں میں بیٹھی ہے حسالو دیکھ میری مہندی آنٹی جی آپ کی بیٹی نیولی مارڈ ہے اس نے مہندی کیوں نہیں لگائی ذرا پوچھ لو ذرا پوچھ لو ذرا آپ فکر دنیا سے فکر کی امید کیوں رکھتے ہو جب آپ کے خود کے رشتدار آپ کی خود کی سگی مانی کر رہی صاحبہ آپ کی فکر وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ انفیر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ تو دل کھول کے خرچہ کرتی ہے بٹ بات وہیں آتی کہ آپ ایموشنز کو خرید نہیں سکتے پیسے سے وہ دل سے آتے وہ اندر سے آتے اور جہاں تک جناب و میڈم کی بات ہے وہ تو دونوں ڈرامے باز ہیں ان کو لائف میں کچھ ڈنگ سے کرنا کبھی نہیں آئے گا کتنا پیسہ دے دو ان کو نہیں آئے گا ان کو ڈنگ سے پیسہ لگانا کھرچنا کیونکہ ان کا ہر ایونٹ میں سے شروع ہو کے میں پہ ختم ہوتا ہے یہ کسی اور کے بارے میں سوچے تو کچھ اچھا ہو نا کہ میں ہائیلائٹ ہوں میں دکھوں میری بڑھائی ہوں سارے لوگ بیٹھ کے ہماری تریف کریں ایون تو ماں باپ کو کوئی احسان نہیں کر اپنے بچے کو پال کے اور اگر تم نے پالا ہوتا تو بھی بڑی بات ہو دی اپنی ماں کے حوالے سے ارے ہزار بات میرے پاس پڑی ہوئی ہے ان کی فیملی کو لے کے میڈم کی رکھتی ہوں میں کبھی بھی نہیں وائی بکاوز فیملی ولوگر نہیں ہے یہ لوگ ولوگر ہیں اور انہوں نے اپنی مدر کی وہ خالت وہ گت کر دی ہے کہ وہ بچاری اتنی محنت کر کے بھی بیٹھ کے گڑ گڑائیں گے اور یہ بولیں گی کہ تم لوگوں نے مطلب میں مرتے دم تک تمہارا کتنا بھی وہ یار میں اپنی مدر کا یہ شوٹ کبھی نہ ڈالو ولوگ میں اگر میں ولوگر ہوں فیسے تو میں ولوگر ہی نہ ہوں کیونکہ مجھے ولوگر بنیا کوئی شوق نہیں ہے اپنے رشتوں کو ایموشنز کو بیچنے کا کوئی شوق نہیں ہے پر ایک بار ایسے اگر کوئی بھی سوچے گا آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ اپنی گڑ گڑ آتی ہو اماں جو کہہ رہی ہے مرتے دم تک تمہارا احسان میں نہیں چکا اور وہ پارٹ آپ ڈال دوگے کبھی ہی نہیں you will edit that part no matter what اور ایک چیز مجھے بتائیے کیا کر رہا اس پریبار نے کونسا احسان کر دیا سارا کچھ تو میڈم نے کرا اور میں بولوں گی میڈم I pity you I pity a woman like you a daughter like you a mother like you کیونکہ آپ اتنا اچھا خاصہ کم آتی تھی آپ نے اس لپو کی پوری فیملی کو یہاں بلالیا ان کو پالا اپنی مدر کو اکیلے پونے میں چھوڑا ہوتا اور آپ کہتی تھی وہ اپنی کھل کے لائف نہیں جی رہی تھی اوہ بھائی تو ان پر پیسے کھشتی نا ان پر لگاتی اپنی سگی ماں پر لگاتی ان کو کیوں پالا کتنا احسان جتاتی یہ لوگ وہ کھڑے ہو کے لٹری ماں پر کھڑے ہوگا اپنے دارے سمرا اوہ بھائی میرے سلڑک آپ نے کچھ نہیں کرا تمہاری بیوی نے تمہارے پورے پریوار کو لاکے ایک بہت بڑی مجبوری کی طرح اس پریوار کو کھڑا کر دیا سو در تم اس سے شادی کر لو اتنا تک تو اس کو کرنا پڑا اتنا پیسہ لگانا پڑا اس ننت پہ تھینکلس ننت پہ اور یہ جو پورے پریوار پہ جو اوپر بھی نہیں آتا میڈم کی بدت کرنے اور بیٹھ جاتا ہے مہمانوں کی طرح کھانا کھانے سوچیں اس کی کی بلیک پیچ والا فیس تھا بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل وقت سے جاتے ہیں بکوز ایک میڈل کلاس کھاندان میں ایویریٹھن اس نوٹ ایزی بہت چیزوں کے لئے سفر کرتا ہے انسان اور میڈل کلاس ہو اپر کلاس ہو ہر کسی کی لائف میں کوئی نوٹ مشکل ہوتی ہے اور آج اپنی مدر کو شرمندہ کرنے والی مائدم سے ایک بات ایک سوال کیوں کرا کون فرس چائل میں کس کی بات کر رہی میں محسوم رشتے کی بات کر رہی میں ان کی بیٹی کی بات کر رہی ہوں سیدھے شبدوں میں تو آپ نے کیوں اس کی لائف کو اتنا وہ کر دیا because you think that she doesn't know کہ آپ ان کی مدر ہے because you think کہ اس کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا ایک منٹ میڈم برا کرم تو برا کرم ہی ہوتا ہے اور آپ کو ہوش ہو یا اس کو ہوش ہو یا نہ ہو اوپر والے کو ساری باتوں کا ہوش ہے آپ ایک عجیب سی وائف ہو جس کو اپنے پتی کے بیونڈ کش نہیں دکھتا اپنا بچہ فرس چائل بھی نہیں دکھتا محسوم رشتے کے علاوہ اس کی بات کر رہی ہوں اگر دکھتا ہوتا اگر یہ اتنی ہی آئیڈیل مدر ہوتی تو کش تو کرتی اپنی امیٹ صدھارنے کے علاوہ کش تو سوچتی کہ اپنے بچے کے لئے میں یس یس سپیشل ایک چیز بتائیے جو بھی پلاننگ یہ لوگ کر رہے تھے بھائی میرے تم تو کہہ رہے تھے کہ میں رمضان میں روز صبح پاس والے اور فرنج میں کھانا بھیجتا ہوں اور ابھی تم کہہ رہے تھے اپنے ولوگ میں کہ ہم ڈونڈ رہے تھے ہم ڈونڈ رہے تھے کہ کوئی اور فرنج مل جائے تو بھائی ڈونڈ کیوں رہے تھے اسی میں بھیج دیتے کھانا ان کو ولوگ بنانا ہوتا ہے ان کو کانٹینٹ کھیشنا ہوتا ہے جس کے لئے فون کرتے پرمیشن لینے کے لئے اگر یہ سب مطلب نہ ہوتا تو کوئی بھی اور فرنج میں سیدھا کھانا لے کے چلے جائے اور باٹ دے کپڑے لے کے چلے جائے باٹ دے گفٹس لے کے پینسل باکس کتابیں نوڈ بوک کچھ بھی کر سکتے تھے بٹ اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ جب یہ لوگ گھومنے گئے تھے تو وہ شاپ کے اندر گئے اور بھارا کے کہتے کلیکشن اچھی نہیں تھی نہیں کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ گورنمنٹ شاپ میں آپ شوٹ نہیں کر سکتے ہر چیز میں کانٹینٹ کھیشنا ہے ایک بات کہوں گی لپو یہ جو تم اتنا بڑا چڑھا کے دکھاتے ہو کہ ہم نے کھانا باٹا یہ کوئی بڑی بات ہے جتنا تم کمارے ہونا اس حساب سے تمہیں ہر مہینے کیا ہر ہفتے یہ کرنا چاہئے تم پہ اتنا آرہا ہے تم پہ اوپر والی کی اتنی کرپا ہے تہلکا جی سے سیکھ لو وہ اپنے کانٹینٹ کریشن کے تھروں کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ہمیشہ چیارٹی کر کے جو تھوڑی بہت یہ پورے سال میں کرتے ہیں اس پہ بھی ان کو پیسے بن جاتے ہیں پھر بھی کسی کے بھلے کرنے کے نام پہ ان کو صرف بردے کے بردے یا پھر کوئی سپیشل لوگیشن پہ بڑی مشکل سے آ رہا ہے یہ تو اس لیے آیا بکاوز ایک بار ڈھکنی تھی کہ ہم پارٹی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں تو ہم اس بار کھانا بات دیتے ہیں ورنہ سچ بتا رہی ہوں ہر یہ لوگ ان لوگوں کے لئے سپیشل ڈے ہوتا ہے فر مسلم فرائیڈی سپیشل ڈے ہر فرائیڈی ساتھ دیا ہمیشہ وہ ساتھ رہی ہے تو میڈم سوچئے اگر آپ اپنی مدر اور اپنے فادر کے حوالے سے اتنا زیادہ ستی ہوئی ہیں کہ آپ انٹیویو میں آج تک اتنے سال نکلنے کے بعد بھی پبلکلی ان کو شیم کرتی ہیں اور یہ فوٹیج بھی آپ نے نہیں کاٹی چاہ پہ آپ کی مدر اتنا ہاتھ جوڑ کے رو رہی تھی جبکہ اس پریوار نے کبھی کچھ نہیں کرا ایک روپیہ نہیں کھرچہ اپنی طرف سے سارا کا سارا پیسہ آپ کا لگا تو پھر میڈم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیے پرولہ کا ڈر ہے آپ کو جن کا آپ نام لیتے ہو آپ اللہ کا نام لیتے ہو رائیٹ آپ نے کل پرسو بھی بولا اللہ کی طرف سے یہ انڈیکیشن آئی کہ آپ کو ایک مہنگا گفٹ دینا چاہیے گچھی کا اپنے ہزبن کو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت اور بھی انڈیکیشن آنی چاہیے فور ایکزامپل قرآن میں شو آف بھی منا ہے یہ ولوگنگ کلچر تو اللہ ہی نہیں ہے یہ مہنگی چیزوں پہ خرچہ ان کو شو آف کرنا مہنگے لائیسٹائل کو دکھانا سب سے بڑی بات سب سے اوپر ایک بات جو کی میں نے بہت سنی ہے اور جو کی میں نے بہت سنی ہے کہ ماں کے پیروں میں جنت ہوتی ہے ہوتی ہے نا میڈم تو پھر اپنی ماں کو ایسی سیچویشن میں اتنی ایمبارسنگ کنڈیشن میں اتنے دکھی اس حالت میں کیوں دکھانا تھا اپنی ماں کی بڑھائی کیوں نہیں کری اور اپنی ماں کی تاریف اتنی کیوں نہیں کری جو بنتی تھی کیونکہ شیز دو اولی ون جس کی وجہ سے آپ مطمئن رہی جس کی وجہ سے آپ نے سارا دھیان اس مین چائلڈ پہ دیا ورس تنگ تو یہ تھی کہ چلو مجھے لگا گھر پہ ہی ملتہ گھر پہ بھی بلو میڈیوکر برد منایا گیا کھانا 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 اس کے اوپر سوچتے ہو کبھی کچھ اور اگر ابھی یہ لوگ کو ولوگ ڈالیں گے جس میں ہم نے سپیشل کرا اپنی امیج کے لئے ورنہ مجھے بتائیے کہ ایک مونٹاج جس میں بچے کے سارے میمریز ہوتے ہیں پتہ ہے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیسے والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ لٹرلی پورے کی پورا ایسے کولاج بنا کے کچھ تو چارٹ پہ بچے کی فوٹو لگا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ پورا ویڈیو بناتے ہیں جس میں چھوٹے سے بڑے تک اس کے سارے مائلسٹونز ہوتے ہیں کچھ ایسے فوٹوز کھیشتے ہیں وہ جو ایسے ایک کلاث ہوتا جس پہ منٹس لکھے ہوتے ہیں میں نے کتنے ولوگرز دیکھے ہیں سچ بولوں تو ریلسٹک ہوتے ہیں بہت سارے ولوگرز یہ تو سکرپٹڈ ہے مجھے ان کا سمجھ نہیں آیا یہ تو اپنی ریپوٹیشن اڈھکتے رہ جائیں گے کیونکو بہت سارے پرانے ولوگرز سجیسٹ ہو رہے ہیں لوگوں کے تو میں بتا دوں کیوں ہو رہے ہیں انیشلی یہ لوگ کافی جنون تھے یہ اس طریقے کے نہیں تھے یہ سکرپٹڈ نہیں تھے یہ ایک ڈیلی سوپ نہیں کر رہے تھے ولوگز میں اب کر رہے ہیں اب یہ ناٹک ساز بہو کے پیار کا بہت چلتا ہے جہاں پہ ساز کو بہو سے بہو کو ساز سے لینا دینا کچھ نہیں ہے ساز کو اپنے بیٹی سے لینا دینا نہیں اپنے پوتے سے لینا دینا نہیں ان کو اپنے مہندی سے اپنے ہاں شنگار سے لینا دینا ہے اب وہ جو دادا جی ہیں ان کا آپ کو کیا ایکویشن دکھتا ہے اپنے پوتے کے ساتھ اپنے بیٹے کے بچے کے ساتھ ان کا کیا ایکویشن ہے وہ دکھتے ہی نہیں دروائنگ روم میں لیوگ روم میں بیٹھے ہو کہاں دکھتے ہیں بڑی عجیف فیملی ہے ویری کومپلیکیٹڈ ایکسٹریم لی فیک آج کے لئے اتنا ہی آئے ہو پہ پریبار سدھرے جو کہ لگنی رہا ہے دور دور تک کوئی اثار نہیں ہے سدھرنے کے میڈم کی مدر نے آج ان کے بچے کو اتنا سمحالا تو میڈم ان کو بلیک پیچ قرار دیتی ہیں صاحبہ کے لئے میڈم نے اتنا کرا تو صاحبہ میڈم کو بلیک پیچ قرار دے رہی ہے اپنی بیہیوئر سے تو سب کی امی ہے ان کو تو کسی کی نہیں پڑی بیٹن کا آہ پڑے گی ہماری مہندی ہی نہیں سوک رہی ہے ہمیں تو مہندی کی رنگ کی پڑی ہے اور اگر مہندی سوک گئی رنگ آگیا پھر پھر ہمیں سوٹ کی کلے کی پڑی ہے بیٹن اور اگر آنٹی جی بائیٹنز آپ کو سوٹ بھی اچھا مل گیا پھر تو اچھا سا دوبتٹا مل جائے چکن کاری والا بیٹن اور کیا چھوٹوں کو بڑھو اور آنٹی جی اگر آپ کو یہ دوبتٹا بوبتٹا سب بڑیاں مل جائے پھر دیکھا نہیں تھا بیٹن ہماری بیٹی کا چاہے کتنا موٹ خراب ہو چاہے اسے کتنی کپرات ہو ہم گئے تھے اوپر اور ہم سب کے ایک دم بیٹھک میں جا کے چپل لے کے گئے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ جوٹی پہنی ہے بلکل میچ کر رہی ہے ہماری کپڑوں سے کسی کی پروا نہ ہے بیٹن ہمیں اپنی پھینسن کی پروا ہے بس ہاں اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہر کسی کو کپڑے لتوں سے میٹر ہے کسی کو بھی میٹر نہیں ہے اپنوں سے یا ان کے دکھ سے یا سکھ سے خیر آج کے لئے اتنا ہی فری بچوں کو کھانا کھلاتے رہی ہیں جس میں کیٹس ڈوکس کوم آتا اور بٹس سب آتے ہیں ساتھی ساتھ گھر پہ آنے والے ہر انسان کو پانی کا گلاس ضرور پوچھیں اور کوئر کوئی دینے آ رہا ہے پیکش دینے آ رہا ہے